اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے موسیقی پاکستان نے پرمانو دھماکہ کیا ہوئے دھماکہ ایسے سمیم کیا ہے جب بھارت اور چین کے بیچ میں گرمہ گرمی ہے بہت تناہ ہوئے لیکن وہیں پر پاکستان نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان مسلمانوں کے لئے بہت گمبیر ہے مسلمانوں کی بہت چنتہ ہے اور اس کے اس پرمانو حملے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آخر کیسا یہ مسائل حملہ تھا کیسا یہ مسائل حملہ تھا جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کونسی تکنیلوجی بنا دی پاکستان نے کہ ہندوستان کے مسلمان بچ گئے ہیں کیا کوئی بڑی ساجی سے لئی ہے ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں میں بڑی خبریں میں انروت کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ عدی صدق شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیں ایک بار پھر سے بھارت کے ساتھ یودھ کی سمبھاؤنہ کو بڑھاتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو پرمارو یودھ کے شتاؤنی دے دی ہے ساتھ ہی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ہتھیار مسلموں کی زندگی بچائیں گے بھارت کے خاص علاقوں کو نسانہ بنائیں گے 19 اگست کو پاکستانی میڈیا چینل سما ٹی بی کے ساتھ ایک سچاتھکار میں پاکستان کے منتری سیخ رشتید نے دعویٰ کیا ہے یہ پاکستان کے پاس بہد ہی کیلکولیٹڈ ہتھیار ہیں جو چھوٹے اور پرفیکٹ ہیں راشد نے یہ بھی چتاؤنی دی ہے کہ پاکستان اب پرمارک یودھ نہیں کرے گا بلکہ سیدھے پرمارو حملہ کرے گا اور اگر کچھ ہوگا تو سیدھے انت ہوگا رشید نے کہا کہ اگر پاکستان بھار پر حملہ کرتا ہے تو پرمارک یودھ کی کوئی گنجائس ہی نہیں ہے یہاں ایک خونی اور پرمارو یودھ ہوگا ہمارے پاس بہت دی کلکولیٹر ہتھیار ہیں جو چھوٹے اور پرفیکٹ ہیں ہمارے ہتھیار ایسے ہیں کہ وہ مسلموں کو بچا لیں گے یا کیول خاص علاقوں کو نسانہ بنائیں گے اسم بھی پاکستان کی سیما میں سامل ہے پاکستان کے پاس پرمارک یودھ کا کوئی بکلپ نہیں ہے اس لئے بھارت جانتا ہے کہ اگر کچھ ہوگا تو کیول انت ہی ہوگا آخر پاکستان پاس یہ کیسا ہتھیار ہے کہ جو پاکستان ڈاگے گا کہ پاکستان پرمارو بم ہم سے حملہ کرے گا اور ہندوستان کے مسلمان نہیں مرے گے تو آپ کو بتا دیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہیں پر پاکستان اپنے پرمارو بم کا دھماگہ کرے گا جہاں پر ہندو بہو سنکھاک ہے مسلمان اور سنکھاک ہیں مطلب کی وہ مسلمانوں کی بہو سنکھت چھتر پر وہ پرمارو بم نہیں جائے اس کے کہنے کے مطلب یہ ہی ہے بتا دیں آپ کو یہ پہلی بار نہیں کہ جب پاکستان نے پرمارو کو بم ہے ماں کی جگہ یہ پہلی بار نہیں کہ جب پاکستان نے بھارت کو پرمارو یودھ کی دھمکی دی ہے 2019 میں بھی پاکستان کی پردھان منتری عمران خان نے کئی موقعوں پر بھارت کے ساتھ پرمارو یودھ کرنے کی بات کہی تھی دراصل بھارت دوارہ جمہو قسمیر میں انہوں چھت تین ستر اٹھانے کے بعد پیم عمران خان نے انتراز ٹیس سمودائے سے سمرتن کا آگرہ کیا تھا لیکن سمرتن نہ ملنے پر انہوں نے اکرامک روخ اپنایا اتنا ہی نہیں پاکستان پیم نے اپنے پاس پرمارو اتھیار ہونے کا اُلےگ بھی کیا تھا پیم ہی نہیں بلکہ ان کے منتریوں نے کئی بار بہت گیر جمعیدہ طریقے سے پرمارو اتھیاروں کی بات کی ہے یہ وہ پاکستان ہے جو لگاتار بھارت کو پرمارو بم کی دھمکی دے رہا ہے کہتا ہے کہ اب جو جو یودھ ہوگا وہ سیدھا انت ہوگا یودھ نہیں ہوگا پرامپاری یودھ نہیں ہوگا مطلب جو انہوں نے انیس سو کارتر میں لڑا ویسا یودھ اب پاکستان لڑے گا نہیں پاکستان کے منتریوں کے حساب سے پاکستان کے پاس دو دو کلو کے کلو کے پرمارو بم ہیں ہن سے آتی ہے ان کے باتوں پر کہ ایک کلو کا پرمارو بم لے کر کیا وہ دکھانا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر ایک کلو کا پرمارو بم ہے ہمارے پاس ایک ہزار کلو کا پرمارو بم ہے پاکستان اگر بھارت چلنج کرتا ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ سیر کو کوئی میمنا اپنی آواز سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو جب بھارت چین کو پیچھے ڈھکیل سکتا ہے جب بھارت چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے تو پاکستان کی کیا اوقات ہے ہماری نمبرتہ کو ہماری سانتے پری نیت کو پاکستان بھارت کی کمجوری سمجھ رہا ہے اگرستان کو لگتا ہے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جو گاندھی راستے پر چلتا تھا گاندھی وادی ہندوستان ہے لیکن وہ بھول گیا ہے کہ اب نئے ہندوستان میں گاندھی واد ختم ہو رہا ہے اب نئے ہندوستان میں بھگت سنگھ کی چھوی دیکھنے کو مل رہی ہے نئے ہندوستان میں چنسکر آزاد کی چھوی دیکھنے کو مل رہی ہے نئے ہندوستان میں عبدالحمید کی چھوی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جب عبدالحمید بھگت سنگھ چنسکر آزاد جیسے کرانتکاری دیش بھکت جب اپنے ایکسن میں آتے ہیں تو سامنے والے کے چھتڑے چھتڑے بھول جاتے ہیں یہ بات پاکستان آج بھول رہا ہے وہ بھول رہا ہے کہ ابھی اس نے حالی میں پوری پہ حملہ کیا اس نے حالی میں پلواما میں حملہ کیا اس نے خامیجہ اس کو سرگلے سٹرائک اور ایرے سٹرائک سے چکانا پڑا اس بار اس نے کوئی گلتی کر دی تو پھر ابھی ہماری نیوی باقی ہے ابھی ہماری نیوی کو بہت سکایت ہے کہ موڈی سرکار نے آرمی کو تو کام دے دیا موڈی سرکار نے ائر فورس کو تو کام دے دیا لیکن ابھی ہم کو کوئی جمعہ دائلین سوپی ہے یقین مانئے نیوی کے اگر ہاتھوں میں جمعہ دائلین پہنچ گئی تو ہمارا آئینیس ڈگرانت ہمارا ہماری پندوبیاں ایسے تباہی مچائیں گے کہ سموندر کا پانی لال لال ہو جائے گا اور پاکستان کی ندیوں میں پانی نہیں بلکہ پاکستان کی کھنگ دھارہ بہے گی یہ بات پاکستان بھول رہا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کی طاقت آج کیا ہے میں جانتا ہوں کہ آج ہندوستان کے ساتھ کون کون سے لوگ کھڑے ہیں میں جانتا ہوں مجھے بسواس اپنے بھارت پر مجھے بسواس اپنی انڈین آرمی پر مجھے بسواس اپنی سرکار پر مجھے بسواس اپنی ایکتہ سمپرورتہ پر جن مسلمانوں کی بات کرتا ہے پاکستان اسے پتا نہیں ہے کہ جتنے مسلمان اس کے دیش میں ہیں اس سے زیادہ کہیں مسلمان تو ہمارے ایک راج میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ مسلمان تو ہمارے دیش میں سینہ پولیس سیارپی ائر فورس نیوی میں ہیں جو دیش کی سیوہ کر رہے ہیں اور رچہ کر رہے ہیں اور قسم کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی دیش بھارت پر آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھیں نوش لیں گے چاہے وہ دیش پاکستان کیوں نہ ہو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر میں کہہ رہا ہوں جو دیش دروہی گدار مسلمان ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ساجس پاکستان صدی راستہ آ رہا ہے اس ساجس کے انت کا سمیں زیادہ دن نہیں ہے اب اگر پاکستان نے کچھ ایسی ناپاک حرکت کی تو ایسی بمباری ہوگی ایسی تباہی مچے گی پھر کوئی بھی دیش پاکستان کو بچا نہیں سکتا ہے کیونکہ ہماری انڈین ایرمی ایکشن موڈ میں ہے ہماری سرکار ایکشن موڈ میں ہے ہم کو روکنے والا کوئی دیش نہیں ہے وہ امریکہ جو کہتا تھا کہ بھارت سیم برتے آج وہی امریکہ کہتا ہے کہ بھارت کچھ بڑا کرنے والا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا کر سکتے ہیں یہ احساس پاکستان کو نہیں ہے میں انروت کرتا ہوں کھبر کو آپ سر کریں بہت بہت دھنیواز